سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مینڈک دیکھنے مینڈک پکڑنے یا اسی طریقے پر مینڈک سے لڑائی وغیرہ کرنے سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے پہلا خوابیں خواب میں مینڈک پکڑنا کسی نے خواب میں مینڈک پکڑتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا کہ اس نے مینڈک پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کسی نیک پرہزگار آدمی سے خواب دیکھنے والا دوستی کرے گا یعنی اچھا خواب ہے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اور نیک انسان کے ساتھ دوستی کرے گا جب انسان نیک انسان کا دوست ہوگا تو نیکیاں خود بخود اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی اس لئے یہ خواب بہت اچھا ہے نمبر دو مینڈک اکھٹا کرنا جمع کرنا کسی نہ دیکھا کہ وہ پکڑ پکڑ کے مینڈک اکھٹا کر رہا ہے جمع کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں اللہ کی جانب سے عذاب اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہونے کی علامت ہے جہاں کے تعلق سے جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہو سکتا ہے نمبر تین مینڈک سے لڑائی کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مینڈک سے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈک سے لڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مرد سے جھگڑے گا اور اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا لڑائی پیش آئے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے نمبر چار مینڈک کا کاٹنا کسی نے خواب دیکھا کہ خواب میں اس کے مینڈک نے کاٹ لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور دکھ پہنچے گا کوئی مسئیبت اور پریشانی آنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے نمبر پانچ مینڈک کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک کا گوشت کھا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک متقی شخص کو اپنا فرما بردار بنائے گا کسی نیک متقی اطاعت کرنے والے اللہ کی خاص بندے سے یہ کام لے گا اور اس کو اپنا تابع اور فرما بردار بنائے گا نمبر چھے مینڈک کو خشکی پر ڈالنا مینڈک پانی میں ہوتے ہیں تری کی جگہ میں رہتے ہیں اب کسی نے دیکھا کہ اس نے مینڈک کو خشکی کی جگہ میں ڈال دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی انسان کے کام کو یہ خواب دیکھنے والا روکے گا اور اس کو نقصان پہنچائے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچانا یا پہنچنے کا ذریعہ بننا یہ انسانی مزاج اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے نمبر ساتھ مینڈک کو مارنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کو خواب میں مار دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی نیک انسان کو عذیت پہنچائے گا یہ خواب بہت برا ہے اللہ کے خاص بندوں اور نیک بندوں کو عذیت اور تکلیف پہنچانا بہت برا ہوتا ہے احادیث میں اس کو اللہ کی اللہ کو اور رسول اللہ کو عذیت پہنچانا اور تکلیف پہنچانا بتایا گیا ہے اللہ کے خاص بندوں اور نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا گویا کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے اس لئے یہ خواب برا ہے اچھا نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مینڈک سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ بھی اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری ویڈیو کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ